دوستوں جنگ میں خطرے چاہے کتنے بھی کیوں نہ آئیں خوربانیاں کتنی بھی کیوں نہ جائیں ہم تب تک اپنے قدم پیچھے نہیں کھیچنے والے جب تک اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے مزد الاقصہ کے لیے اور پوری امت کے لیے فتح حاصل نہیں کر لیتے یہ میرا نہیں بلکہ خود ہجباللہ چیف سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے جہاں کل ہجباللہ دوارہ تین سو چالیس سے زیادہ راکٹوں کی بارش اسرائیل کے اوپر کی گئی اور یہ بارش اسرائیلی شہروں کے ساتھ کی گئی موسات کے ہیڈ کوارٹر پر یہ بارش کی گئی خاص طور پر اسرائیلی سینکوں کے سب سے میتپونڈ بیس پر اور اس شہر کے اوپر جہاں ہائی لیول کے اسرائیلی بڑے بڑے ادھیکاری پھیرتے ہیں جس کی تصویر جس کی جھلکیاں کل ہجباللہ نے صاف طور پر دنیا کے سامنے دیکھا دی کہ آپ دیر سو مارو گے تو ہم ساڑھے تین سو مسائلے جو ہیں آپ کے اوپر داغنے کا کام کریں گے جو جنگ کے بیچ میں بڑی خبر سامنے آ رہی ہیں اور جنگ سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے پلپن نیوز لائب کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون دبائیے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے اور دیش کے مدر پر بنے رہنے کے لیے پلپن نیوز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے جہاں سید حسن نصر اللہ کا کل کے حملے کے بعد بڑا بیان تو سامنے آیا ہے پر وہیں ابھی کچھ دیر پہلے بھی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے بھی ڈرون جو ہے ڈاغنے کا کام اسرائیلی شہر کے اوپر کیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گرتا ہوا ڈرون جو ہے اسرائیلی شہر کے اوپر دکھائی دی رہا ہے جو کی یہ بتا رہا ہے کہ آئرن ڈوم پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے اور جب کل بڑی سنکھیا میں حجب اللہ دوارہ پلٹوار کیا گیا ہے تو نتیجے اور تصویر اسرائیل کے اندر سے یہ دیکھنے کو ملی کہ لوگ اپنا شہر اپنا دیش چھوڑ کر کے بھاگنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں اور ایک ویڈیو اسرائیل کے بن گیور ائرپورٹ سے سامنے آیا ہے پہلے اس پر نظر ڈالی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ نظارے جو ہیں لگاتار سامنے آ رہے ہیں ایک طرف وہ اسرائیل ہے اور وہ اسرائیلی لوگ ہیں جس کے پاس امدہ ٹیکلوجی ہے جس کے ساتھ پوری دنیا کی طاقتیں خڑی ہوئی ہیں ایک طرف وہ مظلوم فلسطینی ہے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اپنے دم پر اپنی لڑائی کو لڑ رہے ہیں دوسری طرف لیبنان ہے جس کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا پر اپنے دم پر اپنی لڑائی کو لڑ رہے ہیں پر پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کے جانے کے لیے مجبور نہیں ہیں الٹا اعلان کر رہے ہیں کہ نتنیاہو سے کہو کہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں جتنی بڑی فورسز ہیں اور جتنے خطرناک بم ہیں وہ گرا دے پر پھر بھی ہم اپنی جگہ چھوڑ کر کے نہیں جانے والے اور دوسری طرف یہ اسرائیلی لوگ ہیں جو محض ایک ہی حملے سے اپنا شہر اپنا دیش اپنا راجے چھوڑنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں جہاں سید حسن نصر اللہ نے کل کئی بڑے اعلان کیے دوستو جو کہ آپ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ کی ایک سپیچ سامنے آئے جس میں ہجب اللہ کی سیکیٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے ایک خطاب کیا اور اس صبح کی گئی اسلامی مضہمت کی اسرائیلی قبضے کے خلاف شروعاتی جوابی کاروائی پر روشنے ڈالی انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے اس آپریشن کو انجام دیا گیا سید حسن نصر اللہ نے بتایا کہ شروعاتی منصوبہ تین سو راکٹ لانچ کرنے کا تھا مگر آخر میں ہم نے تین سو چالیس راکٹ لانچ کیے جو سب ہی کتیوشہ راکٹ تھے اس کے بعد ڈرون کے جھنڈ بھیجے گئے جو کہ انہوں نے بتایا کہ تین سو چالیس راکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے گئے کتیوشہ راکٹ تھی اور ڈرونوں کا ایک سمو جو ہے اسرائیلی شہروں کے اوپر داگ آ گیا انہوں نے زور دے کر کے کہا کہ سمرتھک مورچوں کو خاموش کرنے کی کوئی امید بے مانی ہے اور کہا کہ ہم نے جو گیارہ مہینے پہلے شروع کیا تھا اسے ہم جاری رکھیں گے چاہے خطرے کتنے بھی ہو قربانیاں کتنی بھی جائیں ہم پیچھے ہٹنے والے ہرگس نہیں ہیں یہ طاقت ہجب اللہ کی ہے اور مجاہدین کی یہ طاقت ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر لڑ رہے ہیں سید نصر اللہ نے کہا کہ ان نشاندہی کی کی دشمن کے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی اور اس بات پر زور دیا کہ آپریشن سے ایک گھنٹہ پہلے کی گئی سبیر رینڈ صرف جمینی لڑاکوں کی فطری حرکتوں کا نتیجہ تھا جو کل اتنا بڑا آپریشن چلایا گیا وہ صرف اور صرف ایک جوابی خطرہ تھا اور ساتھی ساتھ سید حسن نصر اللہ نے بتایا کہ انہوں نے اسرائیل میں کس جگہ کو نشانہ بنانے کا کام کیا جہاں اسرائیلی میڈیا نے بھی اس رپورٹ کو چھاپا کہ گیر رسمی اسرائیلی تازیت کے مطابق جو پریس میں لیک ہوئے ہیں جنہیں ملٹری سینسر نے پبلیکیشن کے لیے منجوری دی جس میں ہجباللہ نے ہرزیلیا کے قریب گلوڈ بیس پر مسائلے داغنے کا منصوبہ بنایا تھا یہ بیس موسات کے مکھیلے اور اسرائیلی سینہ کے کئی خوفیہ یونٹس کا گھر ہے جن میں کئی پروفائل سگنل انٹیلیجنس گروپ آٹھ ہزار دو سو بھی شامل ہیں انہوں نے یہ بھی جوڑا کہ اسرائیلی فوج کے مطابق کسی بھی آئی ڈی ایف بیس کو حملے میں نقصان نہیں پہنچا اور ہجباللہ کے کسی بھی ڈرون نے کینڈریے اسرائیل میں کوئی نشانہ ہٹ نہیں کیا جب حملہ ہوا تو یہ اوفیشلی بیان تو اکثر دیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ کوئی حملہ نہیں ہوا بلکہ کلی حملے کا ویڈیو سرکولیٹ سوشل میڈیا پر ہوا اور اس نے بتا دیا کہ ہاں نقصان پہنچایا ہے پر کل کے ہوئے حملے میں ہجباللہ نے اپنے ارادے جو ہیں دنیا کے سامنے پسٹ کر دیئے ہیں نشانے پر موساد کا ہیڈ کوٹر نشانے پر اسرائیلی سینہ کے سب سے مہتپون بیس اور ہجباللہ کے نشانے پر وہ شہر وہ گھر جہاں پر ہائی پروفائل اسرائیل کے تمام نیتا تمام ادھیکاری رہتے ہیں اس شہر پر یہ بڑا حملہ جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے جہاں یہ حملہ ہوا تو یون سیکیٹری کی طرف سے بھی بڑا بیان سامنے آیا جہاں یون سیکیٹری اسٹیفن دوزارک نے اپنے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلو لائن کے آرپار فائرنگ کے بڑھتے تبادلوں سے گہری تشویش میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ صورت حال علاقائی سلامتی اور استقما کے خطرہ پیدا کر رہی ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے جو کی صاف طور پر یون نے اپنا اندیشہ جتایا ہے کہ بھئیہ خطرہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور اسے روکنا ضروری ہے پر یہیں اسرائیل کے عدیقاری اسرائیلی حکومت کے خلاف تنقید بھی کر رہی ہیں خاص طور پر صبح کے جوابی حملے کے بعد جو لیبنان کے اسلامی ہجباللہ کی جانب سے کیا گیا تھا اور یہ حملہ ہجباللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکور کی حتیہ کے جواب میں تھا جہاں اسرائیلی حکومت کو اندرونی اکتلافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر جب ہجباللہ نے اپنے انتقام کے پہلے مرحلے میں روکٹوں اور ڈرون کے جھنڈ کو لانچ کیا ہے اسرائیلی چینل بارہ کے مطابق وزیر آزم بنجیمن نتنیاہو کی قیادت والی لکوڈ پارٹی میں بھی اندرونی اکتلافات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مطلب ایک ہی حملے سے اسرائیلی سینہ میں فوٹ پڑ گئی ہے اور ایک ہی حملے سے اسرائیل کی جو منسٹری ہے اس میں بڑے لیول پر اکتلافات شروع ہو گئے ہیں اور حجباللہ نے اپنے ارادے بتا دیئے ہیں کہ وہ ہر حال میں اپنا انتقام لے کر رہے گا